نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا کریسنٹ ایڈوکیشن کلاسز میں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتے ہیں سبھی لوگ ہیلڈی ہوں گے اور اچھے پرپیشن کر رہے ہوں گے آگامی ایگزامز کی دوستوں ایک بیچ میں ایک نیوز نکل کر آئی ہے اترہ گھنڈ دوستوں یوسیٹ کے فارم نکال دیے گئے ہیں اور اس پر آپ کے بہت سارے دوستوں پرشن آ رہے ہیں اس کی یوگیتہ اس کی پریشتی تھی سلیبس پریشتی پیٹن کو لے کر آج کی ویڈیو دوستوں سپیسل ہونے والی ہے آج ہم آپ کو دوستوں بتائیں گے اترہ گھنڈ یوسیٹ کے لیے آپ کیسے اپلائی کریں گے اس کی پریشتی تھی اور اس کا سلیبس کیا رہ سکتا ہے پریشتی پیٹن کیا رہے گا دوستوں پورا سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو کو انتے تک دیکھے گا تب ہی جا کے آپ کو دوستوں بینیفیٹ ملے گا آپ کے سامنے لائیو دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا بھئی کس طرح سے آپ کس ویب سائٹ میں جا کے دوستوں اس فارم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستوں آپ اپنے گوگل کروم کو دوستوں کھول دیجئے گوگل کروم بہت آسان رہتا ہے موبائل میں بھی دوستوں آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ کو اس نہیں کرنا ہے یو سیٹ آن لائن دوستوں آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یو سیٹ آن لائن دوستوں جو آپ اپلائی کریں گے انٹر کریں گے تو دوستوں آپ کو یہ لے جائے گا ایک ویب سائٹ کی اور کو تو آپ یہاں پر دھیان سے دیکھیں ایک جگہ پر دوستوں یہاں پر لکھا ہوا ہے یو سیٹ میں آپ کو تھوڑا سا جوم کر کے دکھاتا ہوں دوستوں یہاں پر لکھا ہوا ہے یو سیٹ آن لائن اور دوستوں ایک طرف لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں نیچے یہ دکھا ہوا ہے یو سیٹ 2024 یو سیٹ آن لائن ڈوٹ سی او ڈوٹ آپ نے اس پہ جانا ہے, ٹھیک ہے دوستوں یہاں پر جیسی میں کلک کروں گا یہ دیکھیں مجھے یہاں پر لے آئے گا یہ ہے اتراخ دین سٹیٹ eligible test یو سیٹ 2024 2016 کے تقریبان اس کے فارم آ رہے ہیں تو یہ دوستوں آپ کا information voucher ہے یہاں سے دوستوں آپ اس کو ضرور download کر لینا یہ آپ کے لئے دوستوں important رہ گا کیونکہ اس کو read کرنا پڑے گا حالانکہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں اس کے لئے دوستوں یہاں پر آپ دوستوں کیا کر سکتے ہیں registered login اور form کو fill کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر دوستوں جب آپ click کریں گے تو اس طرح کا دوستوں آپ کا registration form آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر دوستوں آپ نے registration کرنا ہوگا پہلے آپ registration کریں گے password بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوستوں آپ register کرنے کے بعد ہی پھر آپ form کو بھر پائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے آپ registration process کریں گے name ہے middle name last name father name یہ سب لکھا ہوئے بہت basic سے دوستوں آپ کی کچھ چیزیں ہیں information جو کہ مانگی جاتی ہے are you a residential of utra ghande تو آپ سے مانگا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں دوستوں آپ نے fill کرنی ہے اس کے بعد آپ کا register ہو جائے گا register کے بعد دوستوں آپ کیا کریں گے login کریں گے then اس کے بعد آپ کیا کریں گے form کو fill کریں گے تو یہ تو ہوگی دوستوں آپ کی form بننے کی process اب دوستوں واپس سے ہم اسی website پہ دوستوں آ چکے ہیں starting میں اس کے home پر اب دیکھیں جو information voucher ہے دوستوں اس کو download کریں گے اور یہ دوستوں ہمالے important رہے گا اس کو دوستوں دیکھنا important رہے گا اب دوستوں ہم نے اس کے notification for utra ghande state january 2024 for the eligibility of assistant professor professor ٹھیک ہے دوستوں اگر آپ utra ghande میں assistant professor بننا چاہتے ہیں تو دوستوں اس کے لئے utra ghande state eligibility test دے کے بھی دوستوں آپ یہاں پر بن سکتے ہیں یہ دوستوں آپ کا ایک state eligibility test ہے اور یہ دوستوں اس کا voucher ہم نے open کر دیا ہے سب سے پہلے دوستوں آپ یہاں پر دھیان پر دیکھیں گے جو آپ کی important dates ہیں fee submission آپ کے start ہو جائے گی 25.11.2023 سے 25 نومبر سے start ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ offline application دوستوں 26.11.2023 سے دوستوں آپ بھر پائیں گے last date رہے گی submission کی 18.12.2023 یعنی کی 18.12.2023 دسمبر تک آپ بھر پائیں گے اس کے علاوہ apply کرنے کی جو last date رہے گی وہ رہے گی 20.12.2023 اس کے بعد پھر آپ کی correction کی window بھی کھولے گی وہ 18.12.2023 سے 20.12.2023 رہے گی اس کے بعد جو آپ کے admit card آئیں گے دوستوں وہ ایک تاریخ کو آجیں گے جنوری کو اور 7.12.2024 کو آپ کے exam کو رکھا گیا ہے تو دھیان کو رکھ دیکھ لینا کہ بھائیہ 7.12.2024 کو آپ کا exam ہے اور form بننے کی جو last date ہے وہ ہے 20.12.2023 last date کا انتظار نہ کریں پہلی دوستوں form کو بھل لینا ٹھیک ہے نا اب دیکھئے یہ جو exam ہے دوستوں وہ آپ کا 7.1.2024 یعنی کہ سنڈے کو دوستوں ایوجیت ہوگا اور USET کا دوستوں یہ paper ہے دھیان رکھنا ہے دوستوں یہ اترا گھنڈ میں اگر آپ assistant professor بننا چاہتے ہیں تو پھر دوستوں آپ USET نکال کے بھی بن سکتے ہیں اس کے لیے اب eligibility کیا ہے دوستوں یہ پوری دھیان پورک دیکھنی ہے آپ eligible تب ہی ہیں دوستوں سب سے پہلے تو آپ نے master degree کی ہونی چاہیے concerned subject میں یعنی کہ جس subject میں آپ بننا چاہتے ہیں جس subject میں آپ assistant professor بننا چاہتے ہیں پہلے تو وہ list میں بھی ہونا چاہیے بھی list بھی دیکھیں گے کون کون سے subject کی ہے تو اگر آپ نے post graduate کیا ہے اس کے علاوہ دوستوں آپ کے 55% marks بھی ہونے چاہیے آپ دیکھیں 55% rounding off میں ہونے چاہیے سبھی subject کو ملا کے ایسا نہیں کہ کسی ایک subject میں کسی particular subject میں کسی میں کم ہے total ملا کے on an average آپ کے 55% ہونے چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو reservation ہے یعنی کہ اگر آپ OBC میں آتے ہیں خاص کر NCL میں non creamy layer کے اندر SC, STA, physically handicap یعنی کہ person with disability quality category میں آتے ہیں تو then آپ کو 50% marks میں بھی دوستوں چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز دھیان میں رکھنا ہے کی اگر آپ 50% marks میں ہے تو اگر کسی آپ category میں آتے ہیں تب ہی جگہ apply کر پائیں گے ادھر اگر جنرل category کے candidates ہیں تو آپ کو 55% marks لانے ہوں گے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اگر وہ PhD holder جنہوں انہوں نے master level exam کو 1991 میں complete کر لیا تھا ٹھیک ہے نا چاہے ان کا result کبھی بھی declare ہوا تو ان کو 5% کا relaxation ہے وہ 50% میں بھی apply کر سکتے ہیں USET کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دوستوں آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اس کے علاوہ کوئی اگر ایسے candidates ہیں جو کی ابھی appearing میں ہیں ابھی جن کا ma msc پورا نہیں ہوا ہے final year کا exam ہونے والا ہے تو لیکن وہ بھی apply کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی وہی رہے گا کی ان کو پاس ہونے کے بعد 55% لانے ہوں گے تب ہی جا کے بھی USET کے لیے apply eligible ہو پائیں گے eligible ہو پائیں گے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے تو یہ دوستوں آپ نے دھیان میں رکھنا ہے تو یہ جو fourth والا point ہے یہ وہی چیز ہے کہ اگر پھر بھی آپ اگر پاس ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب USET qualify کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے 55% سے less ہوگی تو پھر وہ آپ کی کسی کام کا نہیں رہے گا وہ certificate ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی upper age limit نہیں ہے applying in USET تو یہ آپ کے لئے تھوڑا خسکبری ہے کہ بھائیا آپ کئی لوگ over age بھی ہو جاتے ہیں تو بھی آپ USET کے لئے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دوستوں دھیان میں رکھیں تو یہ تو آپ کی کچھ important چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ دیکھیں اس میں reservation ملتا ہے vertical reservation ہے 19% کا 4C 4% کا ST کے لیے 14% کا OBC کے لیے جو کی non creamy layer کے انترگر آتے ہیں ٹھیک ہے horizontal reservation بھی ہوگا اس میں woman کے لیے 30% person with disability 3% dependent of freedom fighter 2% ex Indian arm force میں 5% اور جو weaker section candidates ہیں ان کو بھی دوستوں 10% کا یہاں پر reservation ملے گا اوکے اب دیکھتے ہیں دوستوں یہاں پر subject کی بات دیکھیں subject کیا ہے یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے آپ کے in total twenty seven subject میں سے ایک subject آپ کا master میں ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ apply کر پائیں گے otherwise apply نہیں کر پائیں گے انہوں نے صاف صاف بول لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر یہ twenty seven subjects اگر آپ کے پاس ہیں تب ہی آپ دوستوں apply کر پائیں گے پی جی میں otherwise آپ net کا exam دو ٹھیک ہے نا تو net کا exam آپ دے سکتے ہو اگر آپ کا ان کے علاوہ کوئی اور subject ہے تو آپ دیکھیں دیجے ہندی ہے انگلیز Sanskrit geography economics political science sociology history education psychology physical education home science defense and strategic studies music earth and atmospheric science mathematical science law physical science chemical science life science commerce computer science and application environment science management visual art philosophy and library and information science تو یہ آپ کے کول ملا کے 27 subjects ہیں ٹھیک ہے so the candidates are allowed to appear in only one subject from the above list candidates have to appear for USET in the subject their post graduation only however candidates who whose post graduation subject not cover in the list of subject may appear in UGC net CSIRR so سمجھ دیجئے کہ اگر آپ کا یہاں subject نہیں ہے تو پھر آپ UGC net یا CSIRR net کے لئے apply کر سکتے ہیں یہ آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں centers کہاں کہاں رہیں گے 16 cities میں آپ کے centers رہنے والے ہیں الموڑا ہے نینی تال ہے US نگر حلوانی پیتھاراگر باگیسوار چمپاوت گوپیسوار میں ہیں ٹیری گڑوال سری نگر دہرہ دون ہری دوار روڑ کی اترکاسی روڑ درپیہ کوڑ دوار یہ سب جگہ دوستنا آپ کے رہیں گے ٹھیک ہے نا حالانکہ کوئی دکھت نہیں رہتا ہے یہیں پر یہ آپ کو center مل جائے گا لیکن کبھی کوئی center میں جگہ زیادہ لوگ آ جائے تو پھر اس کا نیربائی center دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے application form کے لئے دوستو میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہاں بھرنا ہے یہ ہے آپ کی website www.usetonline.co.in ٹھیک ہے 12 بجے تک بھر لو 25 نومبر 2023 مطلب یہ آپ کا 12 بجے سے start ہو جائے گا 25 نومبر 2023 اس کے علاوہ دسمبر تک دوستو ہی آپ کا رہے گا جو میں نے آپ کو open date دوستو بتائی تھی وہاں تک ہی دوستو آپ اس کو apply کر پائیں گے 20 دسمبر تھا ٹھیک ہے نا اس کے بعد اب exam fees کی بات آتی ہے دوستو جو general category ہے اس کے لئے دوستو 1400 روپے fees ہے excluding bank charge اب اس میں bank charge بھی جوڑے گا ٹھیک ہے اس میں bank charge بھی پڑے گا تو 1400 plus bank charge ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو OBC, SC, ST اور یا پھر PWD والے candidates ہوں گا 840 روپے پڑے گا plus bank charge ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز دھیان بھی رکھنا ہے اس کے علاوہ جو candidates ہیں جو کی domicile نہیں ہوترا state کے ان کو بھی 1400 روپے دینا پڑے گا چاہے ان کی category کوئی بھی ہو ٹھیک کیونکہ اس میں اگر کوئی آپ domicile نہیں ہوترا گھنڈے کا تو بھی دوستو آپ کو 1400 روپے پڑنا ہی پڑنا ہے اگر آپ کسی بھی category سے belong کرتے ہیں ٹھیک ہے تو online pay کریں یا پھر state bank کے دوارہ ایک چالان بنا لے اس سے بھی دوستو آپ pay کر سکتے ہیں online offline دونوں طریقہ pay آپ کر پائیں گے باقی اس میں دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی money order کے تھروں apply کرتے ہیں یا پھر کسی demand draft کے تھروں یا پھر IPO کے تھروں تو وہ accept نہیں ہوگا اور fee refundable نہیں ہوں گی اب بات آتی ہے دوستو scheme and date of test دیکھیں اس کی scheme ہے وہ جو national eligibility test ہوتا ہے net اسی کے according ہے پہلے تھوڑا سا different ہوا کرتی تھی آپ دوستو بلکل same اسی کی طرح similar ہے اس میں آپ کے دو paper ہوں گے ایک first paper ہوگا ایک second paper ہوگا first paper میں دوستو آپ کے کل ملا کے پچاس questions ہوں گے اور ہر question دو marks کا ہوگا یعنی کی سو marks کا دوستو ہونے والا ہے جبکہ جو second paper ہے دوستو یہ آپ کے subject پر آتھاریت ہوگا اور اس میں آپ کے سو questions ہیں وہ سارے کے سارے کمپل سری ہوں گے اور یہ آپ کا دو سو marks کا ہوگا یعنی کی کل ملا کے 300 marks کا دوستو paper ہونے والا ہے 9 بجے سے 12 بجے تک اور 1 بجے سے 4 بجے تک ٹھیک ہے تو پہلا paper تو دوستو آپ کا ایک طرح سا aptitude paper ہے جس میں آپ سے teaching aptitude پوچھے جائے گی research aptitude پوچھے جائے گی تو آپ کو بتا دو اس میں کیا کیا ملے گا paper 1 میں دوستو آپ کا general nature کا ہے اس میں آپ سے teaching and research aptitude کے questions پوچھے جائیں گے اور اس کے علاوہ اس میں reasoning بھی آتی ہے ٹھیک ہے comprehension آتا ہے divergent thinking کے questions آتے ہیں general awareness کے questions آئیں گے پچاس دوستو اس میں questions رہنے والے ہیں اور 2 marks رہے گا ٹھیک ہے all are compulsory now while in paper second اس میں 100 multiple choice questions رہیں گے دھیان دینے والی بات ہے دونوں میں آپ کے multiple choice ہی رہیں گے ٹھیک ہے objective type compulsory question اور ہر question 2 marks کر رہے گا ٹھیک all questions سارے آپ کے compulsory رہیں گے جو آپ کے covering کریں گے entire syllabus ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے all questions of paper 2 are ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے رہیں گے ٹھیک اور اس طرح سے آپ کے اس میں omar seat آپ کو ملے گی omar seat میں دوستو آپ کیا کریں گے apply کریں گے وہیں پر دوستو آپ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو دہے دوستو اس کے کچھ important جو aspects ہیں جو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے selection کس کا ہوتا ہے اچھا یہ جو paper ہے آپ کا انگلیس ہندی دونوں ورجن میں رہے گا حالانکہ جو science کی candidates رہیں گے ان کے لئے انگلیس میں رہے گا paper ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے use aid agency یہاں پر آپ کا دیکھا ہوگا کہ in case of discrepancies found انگلیس اور ہندی ورجن جنرلی دوستو ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدبیت پیدا ہوتا ہے تو اس case میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ دوستو جو انگلیس اور ہندی ورجن ہے اس میں سے جو انگلیس ورجن والے ہیں وہی answer وہی questions صحیح مانا جاتا ہے تو ایک بار انگلیس میں جروع دیکھا کریں ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے ٹھیک ہے اور جو paper رہے گا وہ دونوں language میں رہے گا bi language میں اور جو science کی candidates ہیں ان کے لئے maybe جو آپ کے جو questions رہیں گے جو خاص کا subject والے رہیں گے تو وہ آپ کے انگلیس language پر رہیں گے اس type کا لکھا ہے اس میں کہیں ابھی دیکھ نہیں رہا لیکن کوئی بات نہیں اس کو آپ پڑھنیں گے ٹھیک ہے یہ میں telegram channel پر upload کر دوں گا telegram channel پر بھی دوستو ہماری آج کل ویسے quiz چللا ہے اس کو بھی دیکھتے رہنا مجھا آئے گا آپ کو بھی procedure and criteria for declaration of result دیکھو result کیسے declare ہوتا ہے دیکھئے top کے 6% candidates کو select کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو کی کم سے کم 40% marks لے کر آئیں ٹھیک ہے all two papers and secure at least 40% marks for candidates belonging to general category general category کا candidates ہے پہلے تو اس کو کم سے کم 40% marks لانے ہیں 40 marks لانے کے بعد دوستو جو top کے 6% ہوں گے ان کو ہی چنا جائے گا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں minimum cut-off بھی ہے یعنی 40% تو لانے ہی لانے اس کے بعد جو top کے 6% لوگ ہوں گے ان کو چنا جائے گا پر اس کا ملہ اگر 40% لے آتے تو اس کا ملہ یہ نہیں کہ 100% یہ clear ہو جائے گا 40% لانا ہے تو پہلے merit ماننے کے لئے 40% لانے ہی لانے پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو top کے لوگ ہوں گے 6% وہ سیلیکٹ ہوں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 40% نہ لائے تو اس case میں آپ 6% سے کم لوگ کا selection ہوگا ہو سکتا ہے 100 میں سے 4 لوگ 40% سے اوپر مارکس لارے تو 4 لوگ سیلیکٹ ہوں گے باقی کے نہیں ہوں گے ٹھیک تو اس case میں 35% لانے لانے پیڑیں گے then اس کے بعد آپ consider کیا جائے گا مارٹ میں یعنی کہ آپ 6% میں آنا پڑے گا ٹھیک تو یہ ہو گیا تو اس طرح سے دوستو آپ کا admission card آپ کا admit card وہ آجائے گا 1 January 2014 کو and اس کے بعد دوستو آپ اس آسان ہے کچھ نہیں کرنا آپ سب سے پہلے آپ دوستو اس میں register کریں اور کچھ ہی اس میں کچھ خاص ہے نہیں بس fees pay کرو and اس کے بعد دوستو اپنے جو documents ہے وہ جرور آپ ایک بات چیک کر لو کہ آپ کے بلکل proper ہیں یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لابط دوستو اس میں کچھ general instructions ہیں جو آپ کو پڑھنے چاہیے ہمیشہ کہ آپ کو اپنی eligibility کو دوستو پورے اچھی سستے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ online ہی apply کریں hard copy application آپ کبھی accept نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی application کسی other format میں آپ apply کرتے تو کبھی بھی اس کو accept نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ application form complete کر کے بھیجیں کوئی بھی incomplete application ہوگی اس کو reject کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ application اگر last date کے بعد ہوگی receive تو اس کو کبھی بھی accept نہیں کیا جائے گا اس کو مطلب reject کر دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو request کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ form بڑھ رہیں تو اس کو اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ چیز ہے کہ no application can be submitted after the last date and no fee will be accepted ٹھیک 18 کے بعد admit card issue ہونے سے آپ selection کی guarantee نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے ایک چیز دھان رکھنا ہے اس میں آپ کی no minus marking ہے اس میں minus marking نہیں ہوگی so there is no negative marking of incorrect answer یعنی آپ پورے questions کو آپ attempt کر آئیں آسانی سے تو یہ دوست marking for incorrect answer اس کا ملاب سارے questions کے لئے apply کر سکتے ہیں باقی دوستو آپ کے جنرل سی چیزیں ہیں جو آپ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھ نہیں ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and good bye